لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے درس میں ہم نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ مبارک کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے ان معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا شروع کیا جو حج سے متعلق ہے اچھا اب آپ ایک موٹی سی بات پر یاد رکھ لیں کہ حج جو ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا سٹیپس ہوتے ہیں اب آٹھ تاریخ کو آپ نکلے منہ کی منہ میں خیمے ہوتے ہیں آپ نے ان خیموں میں قیام کیا اکلے دن یہ آٹھ کتار آٹھ زیلہجہ کی بات کر رہا ہوں اگلے دن نو زیلہجہ ہے آپ صبح نکل گئے عرفات کے لیے کہ آپ کو مغرب سے پہلے عرفات پہنچنا ہے آپ نے عرفات میں قیام کیا اللہ عزوجل کے حضور دعائیں مانگی اور اس کے بعد آپ جو ہے زہر اور اثر یہ تو آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ مغرب جو ہے یہ یہاں نہیں عرفات میں نہیں پڑھیں گے عرفات میں آپ مغرب کے قریب نکل جائیں گے اور آپ مزدلفہ جائیں گے مزدلفہ میں آپ یہ نو کی رات کی بات کر رہا ہوں نو تاریخ نوز الحجہ کی رات کو پھر مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر مغرب اور عشاء پڑھیں گے چاہیں تو رات میں عبادت کریں یا کچھ دیر آرام کر لیں پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے کہاں سے مزدلفہ سے اور آپ واپس میں آئیں گے اور پھر منہ میں آ کر پھر رمی جمرات ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جانور کو زبا کریں گے یا اگر ہو رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے تو انتظار کریں گے یہاں تک کہ آپ کو متعلق کر دیا جائے کہ آپ کا جانور جناب زبا ہو گیا ہے پھر آپ حلق کروالیں حلق کروانے کے بعد اب آپ قابت اللہ جائیں گے تواف کرنے کے لئے اب یہ جو قابت اللہ تواف کا مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دس تاریخ کو ہی کیا جائے اب گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دس ہی کو کر کے تمام چیزیں مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے وہ دس ہی کو کر لیتے ہیں بعض افراد ذرا رشت سے بچنے کے لئے گیارہ کو جاتے ہیں تو بہرحال آپ جو ہے اس کے بعد واپس منہ آ جائیں گے اور منہ ہی میں رہیں گے آپ دس بھی گیارہ بھی بارہ بھی ٹھیک ہے ایام تشریق جو ہے اس میں آپ منہ میں رہیں گے تو دس کو گیارہ کو بارہ کو کچھ لوگ چوتھے دن تیرہ کو بھی رہے اور ہر روز پھر آپ نے رمی جمرات کرنی ہے تفصیلات میں انشاءاللہ جیسے گزریں گے بتاؤں گا تو آپ نے آٹھ کو منا آنا ہے نو کو عرفات نو کے دن میں عرفات نو کی رات مزدلفہ اور پھر دس کو واپس مل اور پھر دس یا گیارہ سہولت کے مطابق یا آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو قافلے کے مطابق آپ نے مکہ معظمہ جا کر پھر تواف کرنے کے بعد واپس منا آنا ہے پھر ایام تشریق یہیں گزارنا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو اس کے بعد جو ہے آپ مکہ جائیں گے توافل ودا کریں گے اور توافل ودا کرنے کے بعد پھر جو الحضرات مدینہ تیبہ نہیں گئے ہیں وہ مدینہ تیبہ کی طرف جائیں گے اور جو پہلے حج کے پہلے مدینہ تیبہ آ چکے ہیں وہ پھر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہوں گے بعض حضرات ایسے ہیں جو مدینہ تیبہ جاتے ہی نہیں اب محبت اور عشق کی بات ہے میرا بھائی اللہ اکبر اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کے دلوں میں ایمان اور محبت رسول ڈال دے کہ وہ مدینہ تیبہ جاتے ہی نہیں وہ صرف حج کرتے ہیں اور پانچ چھے دن میں واپس اپنے ملک تو وہ عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہی نہیں خیر بہرحال اب جو ہے ان واقعات کو یہاں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو چھوڑا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیہ کے دن اب تربیہ کا دن کونسا دن ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتایا تھا کہ یہ آٹھ ذلہجہ یوم التربیہ ہے اور اس کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ اس کو یوم التربیہ کیوں کہتے ہیں تو اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ منہ کو روانہ ہوئے تربیہ کا دن آٹھ ذلہجہ کو اور اس روانگی کے وقت ان تمام لوگوں نے حج کا احرام بانا ان تمام لوگوں نے جو حج کا احرام جنہوں نے آٹھ کو باننا تھا جو عمرہ کر کے اپنا احرام کھول چکے تھے جنہوں نے تمتع کی نیت کی تھی اور قرآن والے تو احرام میں ہی تھے تو بہرحال منہ میں حضور نے زہر اثر مغرب اور عشان کی نمازیں پڑھی اور یہ رات وہیں گزاری یہ جمعہ کی رات تھی پھر حضور نے صبح کی نماز بھی منہ میں ہی پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے آپ عرفات کو روانہ آپ نے حکم دیا کہ آپ کے لئے اونٹ کے بالوں کا قبہ بھرا دیا جائے پھر آپ عرفات کے میدان میں پہنچ کر اس قبے میں ٹھیرے یہاں تک کہ جب سورج زوال پر آ گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کے لانے کا حکم دیا یہ لفظ قصوہ میں قاف پر زبر اور واو پر مد کے ساتھ ہے اور ایک قول میں یہ ہے کہ قاف پر پیش اور واو پر مد نہیں ہے تو قصوہ بھی ہے اور کچھ لوگ اس کو قصوہ کہتے ہیں اور بعض کے مگر بلکہ قصر ہے مگر یہ قول غلط ہے بلکہ اس کو قصوہ ہی کہا جائے گا کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ قصوہ عضو اور جدع ایک ہی اونٹنی کے مختلف نام ہیں مگر اس قول کو تسلیم کرنے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ غرض آپ کے حکم پر اونٹنی لائے گئی اور آپ اس پر سوار ہو کر وادی کے اندر پہنچیں اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے مسلمانوں کے سامنے خدبہ دیا یہ خدبہ بہت عظیم و شان خدبہ تھا اس خدبے میں رسول اللہ نے قتل و خون مسلمانوں کے مال و دولت اور عزت و ناموس کو ہمیشہ کے لیے دوسرے پر حرام فرما دیا اور جاہیلیت کے سود کو کل عدم قرار دے دیا سب سے پہلا سود جو آپ نے ختم فرمایا وہ اپنے چچا حضرت عباس کا سود تھا اسی طرح آپ نے جاہیلیت کے زمانے کے کیے گئے خون ماف کرنے کا اعلان کیا اور سب سے پہلا خون جو آپ نے ماف فرمایا وہ اپنے چچا کے بیٹے ربیع ابن حرف کا خون تھا جو عبد المطلب کا پوتا تھا ربیع کو بنی حزیل نے قتل کیا تھا یعنی آپ نے امت کو یہ تعلیم اپنے گھرانے سے ابتدا کر کے اور سب سے پہلے خود عمل کر کے دی آپ نے فرمایا کہ جاہیلیت کے زمانے میں کیے گئے خون میں یہ پہلا خون ہے جس کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے میں اسے باطل قرار دیتا ہوں اب اسلام میں اس خون کے بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اسی خدبے میں حضور نے مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ احترام اور بھلائی کے سلوک کرنے کی نصیت فرمائی ہاں اگر وہ کوئی ناجائز اور حرام کام کریں تو ان کو اس حد تک مارنے کی اجازت دی جہاں تک وہ تکلیف میں نہ آئیں ساتھ ہی آپ نے نیک سلوک کے ساتھ ان کے نان نفقے اور کپڑوں کا ذمہ دار ان کے شوہروں کو بنایا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے آج کل کے معاشرے میں لوگ ایک تو اپنی بیویوں سے نیک سلوک نہیں کرتے اور وہ مردان کی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے بدتمیزی سے ان سے بات کی جائے اور بیویاں جو ہیں دوسری طرف یہ بھی ایک بڑی مسئیبت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر کو دبا کے رکھنے میں ہی اصل کام ہے یا اس کو قابو میں رکھنے میں یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں ہندوانہ رسومات ہیں یا پتہ نہیں کیا بقواس ہے حالانکہ یہ تو محبت اور مودت کا رشتہ ہے اس کو ہم نے پولٹیکس کا شکار کر دیا اندرونی گھرے رو پولٹیکس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رشتے کو محبت پہ اور ٹرسٹ کے اوپر اور مودت کے اوپر استواء رکھیں کسی بھی قسم کے جلال پر اور کسی بھی قسم کے دھونس پر نہ اس کو استواء کر کے رکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی ایک ہمارے ہاں بڑا ہی دیہاتوں وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے اور بعض شہروں میں بھی پڑے لکھے لوگ یہ جہالت والا کام کرتے ہیں کہ ماغ اللہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو لہو لہان کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا گند بلا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کیا جواب دوگے اللہ کو اور اس کے رسول کو تم قیامت کے دن کیا سمجھتے ہو تم نے جواب نہیں دینا کیا سمجھتے ہو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا ان کے چہروں پہ کوئی تیزاب پھینکے تو انہیں کیسا لگے گا انہیں بالکل پسند نہیں آئے گا وہ جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ اس کا سوچ بھی ان کو ناغوار ہوگی کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے کسی کے بیٹی کو گھر میں لاکر یوں زلیل نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے اسی طرح جو عورت سسرال میں آئے اس حساس کو ماں کی طرح سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سسر کو باپ کے درجے میں لینا چاہیے اور یہی چیز پھر بندے کے لیے بھی ہے کہ اس کے ساس سسر اس کے لیے ماں باپ کے درجے میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بہترین معاشرہ ہمیں دیا ہے لیکن افسوس کہ امت محمدی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے کوئی اصولوں پر چلتی نہیں ہے بلکہ اپنی منمانی کرتی ہے رسول اللہ نے اس خدمے میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور سنت رسول اللہ کی پیر بھی کرتے رہیں آپ نے بتلایا کہ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے خدا کو گواہ بنا کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا لوگوں نے اس کا اطراف اقرار کیا آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچاتے آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال و مطا تم ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے جاہلیت کے زمانے کی جتنی باتیں اور معاملات اس وقت موجود ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں جاہلیت کے تمام سود باطل سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود بالکل ختم خلاص ماف کرتا ہوں تم لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ ان کو اللہ نے تم کو امانتاں دیا ہے اور اللہ کی کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیے تمہارے لئے حلال کیا ہے ان کا نان نقا اور بھلائی کے ساتھ ان کا لباس اور کپڑا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے لوگوں نے عرص کیا ہم گواہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور اپنے فرض کو پورا کر دیا ہمیں واضو تلقین فرما دی تب آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اسے لوگوں کی طرف گھما کر تین مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے حدیث میں آتا ہے کہ اس خدبے کے بعد رسول اللہ کے حکم پر ایک شخص نے یہ تمام باتیں جو آپ نے فرمائیں تمام لوگوں میں پکار دیں یہ پکارنے والا شخص جو ہے صفان ابن امیہ کا بھائی ربیعہ ابن امیہ ابن خلف تھا یہ ایک بہت بلند آواز آدمی تھا حضور ربیعہ سے فرمائے جاتے تھے کہ اے ربیعہ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کا رسول ایسا ایسا کہتا ہے جو بیان ہوا جنانچہ ربیعہ بلند آواز سے پکار کر وہ بات دہرا دیتے وہ حضور کی اونٹنی کے سینے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے یہ ربیعہ ابن امیہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا یعنی اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا دراصل اس نے شراب پی لی تھی اور پھر سزا سے ڈر کر مدینے سے بھاگ گیا اور ملک شام میں جا کر پنہ لے لی پھر وہاں سے یہ رومی بادشاہ قیسر کے پاس پہنچا اور عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں اس کے پاس مر گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ ایک رات وہ حضرت عمر کے ساتھ مدینے کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں جو گشت کرتے تھے تو گھوم رہے تھے انہیں ایک گھر میں روشنی نظر آئی تو وہ دونوں اس کی طرف بڑھے وہاں پہنچ کر انہیں دیکھا کہ ایک بند دروازے کے پیچھے کچھ لوگ جمع ہیں جو بلند آواز سے آل فال باتیں بکھ رہے ہیں حضرت عمر جو ہے خلیفت رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا مکان ہے انہوں نے ارز کیا نہیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ ربیعہ ابن عمیہ کا مکان ہے ان لوگوں نے اس وقت شراب پی رکھی ہے اب ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت عبد الرحمن نے ارز کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے اور یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ولا تجسسو اور سراغمت لگایا کرو جنازی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں وہاں سے لوٹائے اس کے بعد حضرت عمر نے ربیعہ کو مدینے سے شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا مگر وہاں بھی اس کی وہی حالت رہی ادھر اس سے پہلے خود ربیعہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ ایک نہائی سرسد و شہداب علاقے میں اور پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک انتہائی قہد زدہ اور بنجر علاقے میں پہنچ گیا پھر اس نے ایک خواب حضرت ابو بکر کو بتایا تو اور پھر اس نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اپنے خواب میں کہ وہ ایک تخت کے پاس لوہی کی زنجیروں سے لوگوں کو حشر کی طرف گھر رہے ہیں تو ایمان کی وادی سے تو نکل کر کفر کے اندھیروں میں گم ہو جائے گا اور جہاں تک میرا تعلق ہے یعنی جہاں تک خواب کے اس حصے کا تعلق ہے جو تُو نے میرے بارے میں دیکھا ہے جو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ میرا دین یعنی دین کے لیے پختگی ہے جس کے ذریعے گم کر داراہ لوگوں کو حشر کی طرف گھروں گا جیسا کہ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ جب آپ کے زمانے میں اٹھا تو آپ نے اس کا ایک پیالے میں حضور کے پاس دودھ بھیجا جو ام فضل حضرت عباس کی بیوی یعنی حضور کی چچی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ تھی حضور نے ان کا بھیجا ہوا دودھ وہیں لوگوں کے سامنے نوش فرمایا جس سے سب کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج یوم عرفہ کے دن روزے سے نہیں ہیں کیونکہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھیں جو حج میں ہیں یعنی زلحجہ کی نووی تاریخ تھی دراصل لوگ ام فضل کے پاس یوم عرفہ یعنی نووی تاریخ میں حضور کے روزوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں جس میں آپ نے یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسی حدیث سے شافعی فقہ دلیل لیتے ہیں کہ یوم عرفہ میں یعنی زلحجہ کی نووی تاریخ کو حاجی کے لیے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے خدبے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے حضرت بلال کو آزان کا حکم دیا آزان کے بعد حضرت بلال حبشی نے تکبیر کہی اور زہر کی نماز ہوئی اس کے بعد پھر تکبیر کہی اور اثر کی نماز ہوئی ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑی اس طرح آپ نے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ زہر کے وقت میں ایک آزان اور دو تکبیروں سے پڑی تو یوں جو ہے وہ آپ نے ان دونوں کو جمع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں حضور نے اتنا قیام نہیں فرمایا تھا جو مسافرت کو ختم کرنے والا ہو کیونکہ آپ زلحجہ کی چار تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے اور آٹھ تاریخ کو آپ مکہ سے مینہ کے لیے روانہ ہوئے تو پندرہ زن تو ہوئے نہیں تھے اس طرح آپ نے مکہ کے قیام میں اکیس نمازیں پڑی جو چار تاریخ کی زہر کی نماز سے شروع ہوئی اور آٹھویں تاریخ کی اثر پر ختم ہوئی ان نمازوں میں آپ اثر فرماتے رہے لہٰذا یہاں عرفات میں حضور نے جو زہر اور آسر کی نمازوں کو ایک وقت جمع کیا وہ مسافرت کی بنیاد پر کیا جیسا کہ جمہور علماء کی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ حج کے ارکان اور مناسق کے طور پر ان کو جمع نہیں کیا جیسا کہ بعض دوسرے فقہہ جو ہے وہ ان کا یہی رجحان ہے کہ حج میں پھر جمع کیا جائے اچھا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ شافعی فقہہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجت الودا میں جمع نہیں پڑا تھا حالانکہ آپ کا اتنا دن قیام کرنے کا ارادہ تھا کہ اس مدد میں مسافرت کی حالت نہیں رہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہاں وطنی قیام کے ارادے سے نہیں آئے تھے اس اشکال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ حضرت مکہ میں اتنی مدد قیام فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے جس میں حالت مسافرت باقی نہیں رہتی یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے پھر یہ کہ آپ کا مکہ میں قیام کا ارادہ دراصل حج اور اس کے ارکان یعنی مقوف عرفات اور رمی سے فارغ ہو کر مکہ سے واپس آنے کے بعد کے لیے ہوا آپ کی حالت مسافرت مکہ واپس پہنچے بغیر ختم نہیں ہو سکتی تھی جس صورت کو شافعی فقہ نے دلیل بنایا ہے وہی زیادہ بہتر ہے جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لیے وطن اقامت کا ہونا واجب ہے جبکہ اس سے پہلے آن حضرت نے اہل مکہ کو جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا حالانکہ وہ مسافر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو وطن نہیں بنایا تھا اس بارے میں امام شافعی کی جو رائے ہیں وہی زیادہ مناسب ہے کہ یہاں دونوں نمازوں کو جمع کرنا سفر کی وجہ سے تھا ارکان حج کے طور پر نہیں ہاں ایک دفعہ امام مالک نے امام ابو یوسف سے ایک سوال کیا اچھا امام مالک جو ہے وہ مالکی فقہ جو ہے اس کے امام ہیں اور امام ابو یوسف جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے دو بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں ان کے جو سب سے مشہور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک تو امام ابو یوسف ہیں اور ایک امام محمد ہیں امام ابو یوسف اور امام مالک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام مالک نے امام ابو یوسف سے ایک سوال کیا وہ حارون رشید کے ساتھ حچ کو گئے تھے دونوں کی یہ گفتگو خلیفہ حرون رشید کی موجودگی میں ہوئی تھی امام مالک نے امام ابو یوسف سے کہا جمعہ کے دن رسول اللہ نے عرفات میں جو نماز پڑھی تھی اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں آیا آپ نے وہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی یا زہر کی نماز کو قصر کر کے دو رکھاتے پڑھی تھی تو امام ابو یوسف نے جواب دیا حضور نے وہ جمعہ کی نماز پڑھی تھی کیونکہ اس نماز سے پہلے اس کے لیے آپ نے خدبہ دیا تھا امام مالک نے کہا آپ غلطی پر ہیں کیونکہ جہاں تک خدبے کا تعلق ہے تو اگر سنیچر کے دن آپ نے عرفات میں عقف یعنی قیام فرمایا ہو تا تب بھی آپ خدبہ دیتے ابو یوسف نے پوچھا کہ پھر آپ نے وہ کونسی نماز پڑھی تھی امام مالک نے کہا وہ آپ نے زہر کی نماز پڑھی تھی اور مسافرت کی وجہ سے قصر کر کے دو رکھاتیں پڑھی تھی کیونکہ اس نماز میں آپ نے جہرن یعنی آواز کے ساتھ خیرت نہیں فرمائی تھی امام مالک کی اس دلیل کو خلیفہ حرون رشید نے بھی درست قرار دیا واللہ اعلم بالصواب اچھا اس کے بعد رسول اللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر وہاں سے موقف میں آئے اور قبلے کی طرف رخ کیا اور زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دعا فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن سب سے افضل دعا جو ہے وہ اس دن جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہی بہترین الفاظ ہیں تو ایک روایات میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات ادا فرمائے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بابود نہیں جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں حکومت اسی کی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس روز آپ نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک یہ ہے یعنی اے اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے شیطانی وسوسوں سے دل کے وسوسوں سے غیر مستقل مزاجی اور ہر شریر کے شرر بنائی سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجت الویدامے حجت الویدامے جو دعائیں مانگیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تُو میرا کلام سن رہا ہے میری حیثیت کو جاننے والا ہے اور میرے مخفی اور عیاء سب باتوں سے واقف ہیں میری کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ نہیں میں ایک بھوکا فقیر ہوں جو تجھ سے دعا مدد مانگتا ہوں تیری پنہ چاہتا ہوں میں ایک ایسا ڈرنے والا بندہ ہوں جسے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار ہے میں تجھ سے ایک مسکین کا سوال کرتا ہوں میں تیرے سامنے ایک گناہگار زلیل کی طرح گڑاتا ہوں اور تجھ سے ایک ڈرنے والے انسان کی طرح دعا مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے حضور چھکی ہوئی ہے آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں جسم جسم اللہ اکبر یہ کون کہہ رہا ہے حضور کہہ رہا ہے اللہ اکبر جسم خمیدہ اور ناک زمین پر ہے پروردگار مجھے میری دعاوں میں ناکام نہ کر میرے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرمانا اے کہ تیری ذات ہی سب سے بہتر ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے اور تو ہی سب سے اچھا بخشش و عطا فرمانے والا ہے اللہ اکبر اس آجزی اور انکساری سے میرا پاک نبی اپنے رب سے مانگ رہا ہے مسلمانوں ہمیں کتنی آجزی کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں دعائیں بھی مانگتے ہیں تو گویا رب پر احسان کر کے مانگتے ہیں اللہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ہدایت پھائیں اور اپنے بخش والے گناہوں کو اور پھر ہدایت پھائیں اللہ اکبر رسول اللہ اسی طرح دعائیں مانگتے رہے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں سورج غروب ہو گیا اور شام کی زردی بھی جاتی رہی اسی دن رسول اللہ نے اپنی اونٹنی پر سے خدبہ دیا اور وسلمانوں کو خطاب فرمایا چنانچہ شہر ابن حوشب حضرت عمر ابن خارجہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یعنی ابن خارجہ کو عطاب ابن سید نے ایک کام سے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف یعنی قیام فرما رہے تھے میں آپ کی خدمت میں پہنچا پھر آپ کی اونٹنی کے نیچے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اونٹنی کے مو کا لعاب میرے سر پر گرنے لگا اس وقت میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا لوگوں اللہ تعالی نے ہر حق دار کے حقوق متعین فرما دیئے ہیں لہٰذا وارث یعنی ترکہ چھوڑنے والے کے لیے اولاد کے واسطے تقسیم مال کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اور پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے شوہر یعنی باپ ہی کی طرف منصوب کیا جائے گا اور زناکار کو پتھر میں لیں گے یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منصوب کیا یا آزاد شدہ غلام نے کسی اور کو اپنا آقا بتلایا جو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو اللہ تعالی نے کام میں اس کا کوئی خرچ یعنی صدقات قبول نہیں فرماتا پھر حضور کی خدمت میں ایک جبات حاضر ہوئی ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ حج وقوف عرفات کا نام ہے جو شخص عرفہ کی رات گزار کر سورج طلوب ہونے سے پہلے مزدلفہ میں پہنچ گیا اس نے بھی حج کو پا لیا یعنی اس کو بھی کم سے کم حج کا ثواب تو مل ہی جائے گا یعنی کہ ایام منہ تین ہیں جو شخص دو دن میں مکہ واپس آنے میں جلدی کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یعنی دس کے بعد گیارہ بارہ رکے آپ ٹھیک ہے منمم آپ یہ رکھ سکتے ہیں حج ہو جائے گا اور جو گیارہ بارہ تیرہ تین دن دس کے بعد رکے پھر اس پر بھی ہو جائے گا لیکن عرفہ شرط ہے عرفہ اگر جس نے کھو دیا تو بس پھر اس نے حج کھو دیا ساری مین تین جو ہیں وہ سب ضائع ہو گئی عرفہ بہت ضروری ہے لیکن جو شخص دو دن دن میں مکہ چلا جائے واپس منہ سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص دو دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جگہ وقوف کیا لیکن پورا عرفات موقوف یعنی وقوف کی جگہ ہے مالک امام مالک نے مبتہ میں اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ ورفعو عن قطن عرنہ یعنی کہ وادی عرفہ سے اٹھاؤ وہاں قیام نہ کرو کیونکہ وہاں شیطان کی اثرات ہیں بعض علماء نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا غور تو کرو نا میرا بھائی ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے اليوم اکملت لکم ہم آج میں نے تمہارے لیے دینکم تمہارے لیے تکمیل پہ پہنچا دیا تمہارا دین اللہ اکبر دین بھی تمہارا تکمیل پہ بھی تمہارے لیے میں نے پہنچایا یہ میری تم پر نعمت ہے اللہ اکبر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنا انعام بھی تمام کر دیا ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پتند کیا یہ آیت جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عرفات میں موقوف کیے ہوئے تھے اور اپنی اونٹنی پر سوار تھے وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ٹانگیں کانپنے لگیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس روز جانی اس یوم عرف ہمیں اتفاق سے چار عیدیں جمع ہو گئیں ایک تو مسلمانوں کی عید یعنی جمعہ کا دن اور اسی طرح یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں کی عیدیں بھی اسی دن پڑھ رہی تھی اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مختلف قوموں اور ملتوں کے عیدیں اس طرح ایک ہی دن جمع ہو گئی ہوں گب یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ سے میں نے بیان کی تو حضرت عمر فاروق رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر تم کس لیے روتے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ آج تک تو ہم زیادتی اور اضافے کی طرح بڑھ رہے تھے لیکن اب دین مکمل ہو گیا یعنی اضافہ رک جاتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں نا کتنا ان کا دماغ اللہ عز و جل نے ان کو فراست اور ذہنت عطا کی تھی تو اس لیے رو رہے ہیں کہ اب مزید کی گنجائش ختم ہو گئی اب یہی وقوف ہے آپ نے فرمایا عمر تم سچ کہتے ہو اس آیت میں گو یا حضور کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی خبر دی اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صرف تین ماہ تین دن زندہ رہے اس کے بعد پھر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے اس خطاب کے بعد رسول اللہ نے حضرت عسامہ ابن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ کو روانہ آپ نے اپنے اونٹنی کی نکیل اتنی زیادہ کھینچ رکھی تھی کہ اونٹنی کا سر مڑ کر آپ کے پیروں کی طرف آ گیا تھا آخر جب آپ کچھ گنجائش دیکھتے تو اسے چلاتے اونٹنی پر سوار آپ لوگوں کو اتمنان سے چلنے کا حکم دے رہے تھے آخر جب شعب ابتر کے قریب والے راستے میں پہنچے تو وہاں اتر کر اور پھر آپ جو ہے بول وغیرہ سے پشاپ سے فارغ ہو کر آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد پھر آپ سوار ہو کر آپ مزدلفہ پہنچے پھر جس کو جمع یعنی جمع ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے نبوت سے پہلے آپ عرفات میں وقوف اور وہاں سے مزدلفہ کی طرف پوچھ اس بارے میں آپ کے ارشاد کے مطابق قریش کے تلیقے کے خلاف تھا پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی یعنی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی اور نماز میں قصر کیا یہ دو نمازیں ایک آزان اور دو تکبیروں سے پڑھی گئیں پھر آپ لیڑ گئے اور عورتوں اور بچوں کے لیے اعلان کر آیا کہ وہ رات ہی میں رمی جمرار کر لیں یعنی رمی رمی کا مطلب منہ کے میدان میں جمرات یعنی شیطانوں کے نشانوں پر کنکریہ مارنا ہے تو اسے رمی جمرار کہتے ہیں تو جمرار جمعار کی جمع ہے جمعار جو ایک ہے جمرار جمع ہے تو رمی جمعار کا مطلب یعنی منہ کے میدان میں جمرار یعنی شیطانوں کے نشانوں پر کنکریہ مارنا ہے اور اسی سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ بڑھے لوگ جنہیں تکلیف ہو جائے رش میں تو پھر وہ رات ہی کو نکل جائیں مزدلفہ میں all the way صبح تک قیام نہ کریں اور پھر وہ جا کر رمی جمار کر سکتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ عورتیں اور بچے آدھی رات کے ایک گھنٹے بعد مزدلفہ سے منہ کو روانہ ہو جائیں تاہاں کہ وہاں حجوم ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کر سکے اچھا مگر حضرت عبداللہ ابن عباس یوں روایت کرتے ہیں کہ حضور عورتوں اور بچوں کو ہدایت فرماتے جاتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی نہ کرنا تو یہ اختلاف عام علمان بیان کرتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت سعودہ حضور کی اجازت سے نصف آخر میں مزدلفہ سے روانہ ہوئی لیکن رسول اللہ نے ان کو یا ان کے ساتھ کی عورتوں کو دم دینے کا حکم نہیں دیا دم عربی میں خون کو کہتے ہیں اور شریعت کے اسطلاح میں یہاں سے مراد یہ ہے کہ حج کے ارکان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جانور کی قربانی دی جائے گی یا کفارہ دیا جائے گا اور پھر یہی حکم جو ہے عمرے میں بھی ہے کہ اگر عمرے میں بھی اسی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دم پڑے گی اچھا شافی فقہاں نے زمن میں مسئلہ نکال آئے کہ عورتوں اور بچوں کو آدھی رات کے بعد مردوں سے پہلے ہی منہ بھیجنا مستحب ہے یعنی ان کے علاوہ دوسرے لوگ وہیں مزدلفہ میں رہیں یا تک کہ صبح کی نماز بھی وہیں اندھیرے مو پڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں روایت ہے کہ اگر حضرت سودا کی طرح میں بھی حضرت سے پہلے جانے کی اجازت لے لیتی تو یہ بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھی بنظبت اس بات کے جس پر میں اب مطمئن ہوں یعنی میں بھی مردوں کے آنے سے پہلے رمی کر لیتی ایک روایت میں یوں ہے کہ لوگوں کے حجوم سے پہلے رمی سے فارغ ہو جاتی کیونکہ حضرت سودا ایک بھاری جسم کی عورت تھی لہٰذا حضور نے انہوں نے حضور سے اجازت لے لی کہ وہ بھی دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہو جائے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بھی مزدلفہ سے رات کو ہی آدھی رات بھی روانہ ہو گئی تھی یہ دونوں ازواج متاہرات میں سے تھی ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی منہ کے لیے بھیج دیا تھا جنانچہ ہم نے صبح کی نماز منہ میں پڑھی اور جمرہ عقبہ کی رمی کی یعنی اس سے پہلے کہ مرد وہاں پہنچے اور حجوم ہو جائے ادھر جب فجر کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے مزدلفہ میں اندھیر موہی فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ مشعر حرامی کے پاس تشریف لائے اور وہاں آپ نے وقوف فرمایا یعنی اس حالت میں کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے پھر آپ نے قبلہ روح ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور تکبیر و تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا آپ یہاں اتنی دیر کے لیے رہے رکے رہے کہ دن کی جو روشنی تھی وہ پھوٹنے لگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عرفہ کے دن امت کے لیے مغفرت کی دعا کی جس پر آپ کو جواب دیا گیا کہ مظالم کے سوا اور ہر بات سے امت کی مغفرت کر دی جائے گی پھر آپ نے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کی یعنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو آپ کی یہ دعا قبول کی گئی یعنی مظالم پر مغفرت دی گئی اس وقت ابلیز غم و افسوس میں اپنے سر پر مٹھی بکھیرتا جاتا تھا اور احضرت اس کی اس حرکت پر ہس رہے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا میں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرفات میں وقوف کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے حضور مشعر حرام سے روانہ ہو گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ مشرقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سورج تروح ہونے سے پہلے روانہ نہیں ہوا کرتے تھے احضرت کی سواری پر آپ کے ساتھ فضل ابن عباس بیٹھے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک عورت نے آ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا ہے میرے باپ بہت بڑے ہیں اور سواری پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں لہٰذا کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہا سبحان اللہ یہی تو آپ سے کہتا ہوں اگر صحابہ اکرام صحابیات حضور سے سوال نہیں پوچھتے تو پھر یہ سارے دین کے عقدیں کیسے حل ہوتے اسی لیے میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سوال ہو نا من میں تو سوال کر دیا کرو اور میں علماء سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را لوگوں کے سوالوں کا مذاق نہ اڑایا کریں پھر ان کو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے وہ سوال نہیں پوچھتے سوال پوچھنا بڑے ذہانت کی بات ہے سوال صرف ذہین ذہن میں آتا ہے کند ذہن میں سوال نہیں آتا اگر آپ کو سوال کا جواب نہ پتا ہو تو معذرت کریں اور اس سوال کی تحقیق کر کے پھر جواب بتا دیں اور جن کو یہ بات علماء سے سننے کو ملے کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا تحقیق کر کے بتا دوں وہ علماء کا مذاق نہ اڑائیں کہ ہر سوال کا جواب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا میرا بھائی اور کوشش کیا کریں کہ سوالات ان سے کیا کریں جن کی وہ فیلڈ ہو آپ ان لوگوں سے بھی سوال کر لیتے ہیں جن کی فیلڈ نہیں ہوتی اور آگے سے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہسیں گے تو وہ پھر جواب بنا دیتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا اگر خیال رکھیں تو سب یہ معاملہ چل سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ نے یہ جب صحابیہ نے یہ مسئلہ حضور سے پوچھا تو دیکھو امت کے لئے کتنا بڑا از مسئلہ حل ہوگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس وقت فضل ابن عباس نے اس عورت کو تکنا شروع کر دیا اور وہ عورت اس کو تکنے لگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے مگر وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے آخر حضور نے فضل کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تب فضل نے اپنا مو دوسری طرف پھیرا ایک روایت میں یہ لفظ ہے آپ نے فضل کی گردن پکڑ کر نیچے چھکا دی ان کے والد حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے کزن کی ابن عم کی گردن کیوں موڑ دی تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کو ایک جگہ دیکھا تو ان دونوں کو شیطان سے محفوظ نہیں پایا جب حضور محصر پر پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو کسی قدر جنبش دی جس کے بعد وہ اس راستے پر چل پڑی جو جمرہ عقبہ کی طرف جاتا ہے جمرہ عقبہ کے سامنے پہنچ کر آپ نے رمی کی یعنی سات کنکریاں اس پر ماری یہ کنکریاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہیں سے اٹھا کر آپ کو دی تھی جہاں کھڑے ہو کر آپ نے رمی کی تھی یہ کنکریاں غلیل یا گوبن کے ڈھیلوں جیسی تھی یہ روایت شافعی فقہا کے قول کے خلاف نہیں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ رمی کی کنکریاں مزدلفہ سے چن کر لے جانی چاہیے رمی کی جگہ سے ان کا چننا مقروح ہے یہ روایت اس قول کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کنکریاں مزدلفہ ہی سے چن ہی گئی ہوں اور وہاں پر پھر حضور کو اٹھا کر دی گئی ہوں کہ ایک ان جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر آپ سے وہ گر گئی ہوں اور جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو اٹھا کر آپ کو دیا ہو امام مسلم یوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں داخل ہوئے جو مشہور وادی ہے اور میدان منہ کا ابتدائی حصہ ہے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تمہیں چاہیے کہ گوبھن والی کنکریاں چن لو جن سے جمرا پر رمی کی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنکریاں وہاں سے چننا مستحب ہے اب اس بارے میں شافعی فقہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ نے یہ حکم اس جواد کو دیا ہو جنہوں نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں چنی حضور نے گوبھن والی کنکریاں کے برابر کنکریاں چننے کا حکم دیا اس سے بڑی کنکریاں اٹھانے سے منع کیا کہ وہی کسی کے سر پر لگے گی تو پھٹ جائے گا نا سر اب ہمارا حاجی بچارہ کیا کرتا ہے جذبات میں آتا ہے سمجھتا ہے کہ جو ہاتھ میں آئے سب ماروں کوئی چپل مارے کوئی چھتری مارے کوئی پتھر مارے معاذ اللہ معاذ اللہ اور لوگوں کے سروں پہ لگتے ہیں لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں اور حج تو حج ہے الٹا گناہ کما کے جاتا ہے اور پھر اپنی زبانوں کو گندی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو اب یہ جہالت کی باتیں ہیں اگر تھوڑی تعلیم لے لی جائے نا میرا بھائی حج سے پہلے کہ حج کیسے کرنا چاہیے تو بہت خوبصورتی سے حج ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے اور رمی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیح یعنی لبیک پڑنی بند کر دی تھی بلکہ ہر کنکری پھیکتے وقت آپ تقبیر کہتے تھے اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے ایک روایت کے مطابق آپ خچر پر سوار تھے مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت بہت زیادہ غریب ہے اونٹنی والی روایت ہی سب سے زیادہ صحیح ہے تو میرا بھائی رمی کے وقت کنکریان مارتے وقت گالیاں نہ دو بلکہ اللہ اکبر کہو اللہ اکبر کی چوٹ ہی شیطان کو مار دیتی ہے پھر کنکریان جو اس کو پڑتی ہیں نہ اللہ اکبر کے نام کے ساتھ وہ اس کو پھر اور زیادہ زور کی لگتی ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو اس کو پکڑے رہو بس اسی میں فلا ہے اور اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اس ماملے کو یہاں سے لے کر آگے چلیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک درس ہوگا اس میں خطبہ حجت الودا قرفات کے میدان میں وہ تفصیلاً آپ سے میں عرض کروں گا یہاں میں نے کچھ چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور باتیں حج کے زمین میں عرض کروں گا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حج مبارک ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ بات ختم ہو جائے گا تو پھر ایک بات میں خطبہ حجت الودا پہ بات ہوگی آپ میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے میں بڑا گناہگار آدمی ہوں خطاکار سیاہکار آدمی ہوں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم